وزیر خزانہ مفتا اسماعیل نے گدشتہ روز پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی اس دوران سوال جواب کا سیشن بھی ہوا وزیر خزانہ کانفرنس میں اپنی مرضی کے سوالوں کے جوابات دیتے نظر آئے وزیر خزانہ سے ایک سوال کیا گیا کہ بجٹ دستاویزات میں آئی ایم ایف اور چین کے آئندہ مالی سال کے دوران ملنے والے کرس کے اعداد و شمار نہیں دیئے گئے کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال نہیں ہو رہا اس سوال پر وزیر خزانہ نے جواب دینے سے گریز کیا اور ایڈیشنل سیکٹری بجٹ سے کہا کہ وہ جواب دیں جس پر ایڈیشنل سیکٹری نے کہا کہ یہ آخری لمحات میں بجٹ کی تیاری کے دوران رہ گیا انہوں نے کہا کہ آئندہ چند روز میں تصدیق کر کے شامل کر دیا جائے گا اس پر مفتہ اسماعیل نے کہا کہ آئندہ برس آئی ایم ایف سے ملنے والے کرس کا بجٹ دستاویزات میں اندراج غلطی سے رہ گیا جب مفتہ اسماعیل سے پوچھا گیا کہ یہ بتایا جائے کہ آئندہ مالی سال کا بجٹ ڈالر کے کس ریٹ پر بنایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کا جواب دینا نہیں چاہتا مفتہ اسماعیل نے کہا کہ عمران خان نے فروری میں پیٹرولی مسنوات پر سبسیڈی دے کر آئی ایم ایف موہدے کے خلاف ورزی کی آئی ایم ایف سے بات چیز جاری ہے انہوں نے کہا کہ انفرادی انکم ٹیکس کے معاملے پر آئی ایم ایف خوش نہیں مفتہ اسماعیل کی جانب سے سوال کا جواب نہ دینے پر رہنما پی ٹی آئی فواہ چودری نے کڑی تنقید کی انہوں نے ٹویٹ کیا کہ انتہائی تجربہ کار اور سنجیدہ حکومت کے وزیر خزانہ بجٹ میں سات ارب ڈالرز بھول ہی گئے انہوں نے لکھا کہ صحافیوں نے یاد کرایا تو بھائی کو یاد آیا کہ ہاں وہ تو بھول ہی گئے وزیر اطلاعات کینڈی کرش کھیل رہی ہیں فننس منسٹر کینڈی بیچ رہے ہیں اور وزیر خاجہ کو پتہ نہیں چل رہا وہ حکومت میں ہیں یا اپوزیشن میں عمر نے لکھا کہ آپ نے ہماری غلطی پکڑی ہے ہم سے غلطی ہو گئی ہے میں مشکل سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تجربہ کار وزیر خزانہ یہ تجربہ کار لوگوں کی ٹیم ہے جس کو عمران خان حکومت کی نہ اہل نہ لائک ٹیم سے تبدیل کیا گیا